بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام کا ردعمل اور احتجاج بظاہر ایک پرانا قصہ معلوم ہوتا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک انسانی جان کو جس بھی توقیری سے سرکاری سطح پر دیکھا گیا ہے وہ نہائیت ہی دردناک ہے متوفی یا مقتول شمشیر کے اخلخانہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ راولپنڈی کا رہائشی تھا اور یہاں بطور مہمان آیا تھا لیکن یکتود پولیس نے اسے چیکنگ کے بہانے اٹھا لیا اور مار مار کر عدموا کر کے جیل حکام کے حوالے کر دیا جہاں اگلے روز اسے مردہ حالت میں یا نزہ کے عالم میں الارج منتقل کیا گیا اور وہی اس کی وفات ہوئی اس واقعے پر نہ تو پولیس کی جانب سے کوئی وضاحت آئی نہ جیل حکام نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ایک انسانی جان ضائع ہوئی اس پر اتنا بڑا مظاہرہ ہوا کہ پولیس کو لاتی چارچ اور آنسو گیس کے ذریعے مظاہرین کو قابو کرنا پڑا لیکن پشاور ہائی کورٹ جو جیل معاملات کی براہراست نگرانی کا فریضہ انجام دیتا ہے وہاں سے بھی دوران عدالتی حراست ایک شخص کی پرسرار حالت میں موت کے حوالے سے کوئی نوٹس سامنے نہیں آیا یہ علمیہ ہے کہ جیل حکام نے جیل کی چاردیواری کے اندر قید لوگوں کو شرف انسانیت سے بھی گھرا دیا ہے اور ان کے بارے میں یہ تاثر بالکل درست ہیں کہ وہ اب بھی جیل کو سامراجی یا استعماری مزاج اور روایتوں سے چلا رہے ہیں اس حوالے سے ریکارڈ کو درست رکھنے کی خاطر بھی جیل حکام نے کوئی دو سطروں کی وضاحت ضروری نہیں سمجھی ہمارا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات کو اس معاملے میں عدالت طلب کیا جائیں سپرینٹینڈنٹ پشاور سنٹر جیل کو کسی صورت اس مسئلے میں بری و ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ایک انسان جس کی جرم کا فیصلہ ابھی عدالتوں نے کرنا ہے کیسے اچانک ہی موت کا حق دار ٹہر کیا حالانکہ وہ جواسال تھا کوئی بیمار نہیں تھا بلکہ ہم سب کے علم میں ہیں کہ جیل منتقل کرنے پر باقاعدہ تی بھی معاینہ ہوتا ہے اس لیے اس مسئلے کو نظرانداز کرنا آئین کی رکوالی کے ذمہ دار ادارے کے شائعہ نشان ہرگز نہیں پشاور پولیس بھی دودھ کی دلی نہیں متوفی یا مقتول کے جسم پر تشدد کے نشانات کی باقیدہ ویڈیوز موجود ہیں اور ان کے اہلی خانہ کی شکایت بھی پولیس ہی سے ہے بہرحال عدلیہ کو ایسے معاملات کا نوٹس لینا ہوگا جیل کے امور نہائید ہی لائے کے توجہ ہیں اپنا خیال لگئے اور دیکھتے رہیے قرآنکہان موسیقی